بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم میرے پیارے بہن بھئیو آپ دیکھ رہے ہیں اصد کوکنگ تین سو پچتر آج کی جو ہماری ریسی پی ہے وہ ہے چکن ویٹ کڑھائی ریسٹورنٹ سٹیل بہت لا جواب بنے گی انشاءاللہ چلو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کڑھائی لے لینی ہے کڑھائی میں ایک کیجی میرے پاس چکن ہے آپ جتنا مرضی لے سکتے ہیں کم یا زیادہ وہ آپ کی مرضی ہے اس کے بعد اس میں تقریباً ایک گلاس پانی ڈالیں گے ایل ڈالیں گے نمک ان تین چیزوں میں اس کو پکانا ہے آپ نے اچھے سے جب بہل آیا جائے گا اس میں میں ایک پیاز ایڈ کر رہا ہوں ایک پیاز میں اس لیے ایڈ کر رہا ہوں مجھے تھوڑی گریبی والی چاہیے اگر آپ سکپ کرنا چاہیں سکپ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو چکن ویٹ کڑائی لیکن یہ ڈیفرنٹ طریقے سے ہے اس کا طریقہ الگ ہے وہ فرائی کر کے میں نے بتایا تھا یہ دوسرا ریسٹورنٹ سٹیل ہے ریسٹورنٹ میں جب آپ کھاتے ہیں چکن ویٹ کڑائی اس طرح بنائی جاتی ہے قریباً میں نے ایک دو ہری مرج ڈال دی ہے اس کے بعد ایک پیالی میں دائی ایڈ کر رہا ہوں دائی میں اور پانی میں ان کو میں نے پکایا ہے ابھی دیکھ سکتے ہیں اس کا پانی اچھے سے خوشک ہو چکا ہے چمچ احتیاط سے ہلانا ہے زیرہ پوٹر ایک چمچ دھنیا پوٹر ایک چمچ ایک چمچ ہے بلیک پیپر ٹھیک ہے یہ تین مثالیں اس میں ایڈ کیے ہیں کیونکہ آپ ہری مرج کا زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں میں نے دوبارہ اس میں دو تین ہری مرج ابھی اینڈ پہ آپ کے میں اس میں کریم ڈال دی ہے کریم ڈال کے میں نے آج بلکل ہلکی کر دی ہے ہلکی آج اس کو دو سے تین منٹ میں پکاؤں گا دیکھ سکتے ہیں آپ کی چکن ویٹ کڑے ایک تیار ہے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ موسیقا